نمسکار دوستو آج ہے 20 جنروری تو آج کے کرنٹ افیر کے بارے میں اس ویڈیو میں چرچہ کریں گے اگر ابھی تک اپنا یوٹیوب چینل ایگزام اسٹیڈی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آگے کی ویڈیو گروہ ٹوپکیشن آپ کو ملتی رہیں سب سے پہلے کل کے ویڈیو میں لاشت میں آپ سے کشن پچھتا تھا اس کے بارے میں چرچہ کرتے ہیں کیسے تھا بھارت کے سب سے کم آئیو کے گریڈ ماسٹر کون بنے ہیں تو پہلا اوپسن تھا آر پر گیانن دوسرا اوپسن تھا سرجائی کرزا کین تیسرا اوپسن تھا ڈیگو کیس اور چوتا اوپسن کوئی نہیں تو اس نے کریکٹ آنسر ڈیگو کیس بھارت کے سب سے کم آئیو کے گریڈ ماسٹر ڈیگو کیس بنے ہیں اب آج کے ایکرنٹ افیر کے بارے میں چرچہ آپ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کریں اور سبھی دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور اس ویڈیو میں کمینٹ کر کے ضرور بتائیں یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اور اس پیڈی اپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے ویڈیو کے ڈسکرپسن میں ہم لنک دے دیں گے وہاں سے آپ اس پیڈی اپ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پہلا کشن ہے دنیا کے پہلے کرترم الکاورسہ کے لیے اپ گرے لانچ کرنے والا دیش کون سا ہے تو اس میں پہلا اپسن چین ہے دوسرا اپسن جاپان ہے تیسرا اپسن روس ہے اور چوتھا اپسن امریک ہے تو اس میں گریک ٹانسر جاپان ہے کرترم الکاورسہ کے لیے پہلا اپ گرے لانچ کرنے والا جاپان دیش ہے جاپان ہے تو جاپان کی رازدنی ٹوکیو ہے اور جاپانی مدرا ہے جاپانی این اور وہاں کے پردان منطری ہیں جاپان کے شنجو آبے جاپان ایرو اسپیس ایکسپلوریشن ایزینسی نے دنیا کی پہلی قطرم الکاورسہ کرنے کے ادیسی سے ٹوکیو آدھاری سٹارٹ اپ اسٹار اے ال ای کے منی شیٹلائٹ کو لونج کیا ہے اپکرہ چار سو چھوٹی گیندوں کو لے جائے گا جو بیس تیس گھٹناوں کے لیے پرابت ہوگا یہ سوڑی دانے پر وطاورنکے سے نیچائیں گی یہ اللی کی اوزنو دوزار بیس تک ہیروشیما میں اپنا پہلا سو کنڈے کی ہے اگلا کیسے دونے مل بھارت کی پہلی لیتھیم اوئن گیگا فیکٹری کا نرمان کون کون کریں گی تو اس میں پہلا اوپشن ہے بھی ایٹھ ای ایل دوسرا اوپشن ہے لیپ کوئن تیسرا اوپشن ہے اپروق دونوں اور چوتا اوپشن کون نئی تو اس میں کرے کرنچر ہے اپروق دونوں اس میں بھی ایٹھ ای ایل اور لیپ کوئن دونوں کمپنیاں فیکٹریاں نیرمان کرے گی بھارت ہیوی الیکٹریکلس لیمیٹیڈ بھی ای 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 ل اور لیب کوئن بھارت میں ایک جی ڈبلو ایچ لیتھیم آئین بیٹری پلانٹ بنانے کے لیے ایک ویسو ایس تریئے کرسو اور ٹیئر بنانے کے لیے بات چیت کر رہے ہیں ان کی اقشمتہ کو نیت سمیہ میں تیس جی ڈبلو ایچ تک بڑھا جائے گا اس کے ساتھ بھارت نے آخیرکار اپنی ارجہ سرکشہ اور دنیا کے لیے سوچ ارجہ پٹی بندیتہ میں قدم اٹھا ہے بھیل جلد ہی سوئیداؤں آر اینڈ ڈی ان پرانسٹ کلچر اور انی تکنے کی وانی جی مددوں کے دہن کے لیے ورشت ادھگائیوں کی ایک ٹیم بھیجے گی اگلا کیشن اتی نمبر بھارت اپنا دوسرا رکشہ نواجار کے اندر کہاں پر استعبیت کرے گا بھارت اپنا دوسرا رکشہ نواجار کے اندر ناشک میں ستاپیت کرے گا ناشک مہاراشتر میں ہے تو مہاراشتر کا گتھن ایک مئی گونی سو ساٹھ میں مہاراشتری راجدانی مومبئی ہے وہاں کے مکہ مندر ہیں ڈیو اندر پھنڈنویس اور راجی پالے مہاراشتر کے مہاراشتر میں تمیل نادو کے کوئیم ٹور کے بعد دیش کا دوسرا رکشہ نواجار کے اندر ستاپیت ہوگا کے اندر یہ رکشہ رہا بھامرے نے کہا ہے کہ ناشک میں رکشہ نواجار ہب دیش کے رکشہ کے چھتر میں استانی دشیوں اور دمیوں کی مدد گرے گا انہوں نے کہا ہے کہ ان کی پینتیس ہزار کروڑ روپے کی وارشی ختیاروں کی نریات کو پرابط کرنے کی یوجنا ہے اگلا کیسے چینل میں بھارت نے یورینیم کے اپورٹی کے لیے کس دیش کے ساتھ درگ کالک انبند پرستاکسر کیا ہے تو اس میں پہلا اپسن ہے کجویکستان دوسرا اپسن ہے کجاکستان تیسرا اپسن نائجیریا اور چوتھا اپسن ہے براجل بھارت نے یورینیم کے اپورٹی کے لیے اجبکستان دیش کے ساتھ درگ کالک انبند پرستاکسر کیے ہیں اجبکستان ہے تو اس کی راجدنی ہے تازکند اور مدرہ اجبکستان سوئیم بھارت نے یورینیم ایسک کی اپورٹی کے لیے اجبکستان کے ساتھ پرمانویندن کے لیے اپنے شروط آدار کو ویابپ بنانے کے لئے ایک درکالی انوبند پرستاک سر کی ہیں پردان منطر نریندر موڈی اور اجبکستان کے راشتر پتی سواکانت مرجیو کیوپستیتی میں انوبند کا آدان پردان کیا گیا جو گاندی نگر میں وائیبریٹ گجرات شکر سمیلن میں تھے اجبکستان دنیا میں ایورینیم کا ساتھ واسب سے بڑا نیڈیا تک ہے ایک جن بینگ نے آواز اور ساماجی بنیانی ناچو پریوجناؤں کے ویت پوشن کے لئے دو سو میلین امریکی ڈولر کی لائن کا ویستار کرنے کے لئے اجبکستان کے ساتھ ایک سمجھتی پر استاکسر کیے ہیں پینٹرولیم منطرہ لے دوارہ سکسم 2019 کہاں پر شروع کیا گیا ہے تو اس میں پہلا اپسن ہے پریاغراج دوسرا اپسن ہے ایوڈیا ٹیسرا اپسن ہے نئی دیلی اور چوتا اپسن ہے ہیدراباد پر اس میں کریکٹانٹ شروع ہے نئی دیلی پینٹرولیم سرکشن اور پراکرتک گیس منطرہ لے دوارہ پینٹرولیم سرکشن انوشندان سنگ PCRA کے ایک وارشک کچھ پیورتا والا ایک مہینے لنبے لوگ کے اندریت میگا بیان سکسم کا سبارم کیا گیا ہے دو سو سہروں میں سکسم چکر دیوش وانے جیک وانوں کے چکروں کے لئے سائیکلوثون ریڈیو ٹی وی ڈیجیٹل سینیما آؤٹڈور میڈیا آدھی کے مادم سے راشٹر ویہ پیو بیان سنچالیت کیا جائے گا جس میں اندن اپیوگ گرتاؤں کے ویبین شیطروں تک پہنچنے پر دھیان کیا دریت کیا جائے گا اگلا کیوں سننا چھے نمبر بھومی اکسرن اور مرشت لی کرن کے مددے پر مرشت لی کرن کا مقابلہ کرنے کے لئے سنکت راشٹر سنگ UNWCD کے پارٹیوں کے سمیلن کے چود وی ستر آئی جت کہاں پر ہوگا پہلا اپسن ہے روز دوسرا اپسن ہے اپکانستان تیسرا اپسن ہے بھارت اور چوتھا اپسن ہے نپال تو اس میں کرکانسر ہے بھارت اس میں سوشیاں ادھیک دیسوں کی باگیداری ہوگی اس کی اکٹومن دوزار گونٹنیس میں آئی جت ہونے کی سمباؤنہ ہے انیس سو چورین میں میں اسطاپیت UNWCD میں ایک سو ستیان مددل ہیں جو بھومی اور میٹی کی اتپادتا کو بنائے رکھنے اور بحال کرنے اور سکے کے پرباؤں کو کم کرنے کے دیسا میں کام کر رہے ہیں کنوینشن کا اسطاعی سچی والے جنوری 1999 جرمنی کے بوان میسٹی تھے اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کریں اور سبھی دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں HDFC اس ٹینڈرڈ لائپ انسورنس کا نام بدل کر کیا رکھا گیا ہے تو اس میں پہلا اپسن ہے HDFC لائپ انسورنس دوسرا اپسن ہے HDFC لونز انسورنس تیسرا اپسن ہے HDFC گوڈ سرویس چوتھ اپسن کوئی نہیں تو اس میں گرے کرانسر ہے HDFC لائپ انسورنس HDFC لائپ انسورنس کا مکہ لیا وہ ممبئی میں ہے اور اس کا ٹیک لائن ہے سر اٹھا کے جیو ایم ڈی ہیں اور شیو ہیں اس کی سوسری ویبا پاڑل کر HDFC سٹینڈرڈ لائپ انسورنس نیامہ کدھی کاریوں سے پرسانس کی انمودیت کی پرابٹی کے بعد اس کا نام بدل کر HDFC لائپ انسورنس کر دیا ہے نام میں پریورتن تورنس پر بھائی ہے اور کمپنی اس کے نام HDFC لائپ انسورنس کمپنی لیمیٹیڈ کی نام سے کاریہ کرے گی اگلا کیسے ہیں آٹھ نمبر پردامنٹرین نرینر مودی نے کہاں پر بھارتی راشتری سنگرالے این ایم آئی سی کا ادھگاٹھن کیا اس میں پہلا اپسن نئی دلی دوسرا اپسن ہے بنیاسر تیسرا اپسن ہے پنجی اور چوتھا اپسن ہے مومبئی اس میں کریکٹان سرا مومبئی پردامنٹرین نرینر مودی نے مومبئی میں بھارتی راشتری سنگرالے این ایم آئی سی کا ادھگاٹھن کیا ہے مہاراستہ ہے تو مہاراستہ کا ادھگاٹھن ایک میں گونی سو ساٹھ میں اس کی راجدانی مومبئی ہے اور وہاں کے مکہ منترین دیوینر پھنڈنویس اور راج اپالہ ویدیش آگر آو سنگرالے کے وکاس کو سیام بینے گل دیکستہ والی سنگرالے صلاحکار سمیتی دوارہ نردشت کیا گیا تھا پرسون جوشی کے دیکستہ والی ایک نوچار سمیتی نے این ایم آئی سی کو اپکریٹ پردان کیا ایک سو چالیس پوائنٹ چھون کروڑ روپے کے لاغت سے نرمیت سنگرالے میں در سے گراپکس قلا کرتی ہیں انٹر ایکٹیو پردرسن اور ملٹی میڈیا ایکس پوزیشن کی مدد کی اسے کہانی دکھانے کے طریقے دوارہ بھارت سینیما کی ایک صدی سے ادھک کی آتراف کو درسائے گیا ہے اگلا کیسے نو نمبر حال ہی میں راشتری امانوہ دکار آئیوب این ایچ آر سی میں مہانی دیسک جانچ کی سینیو کیا گیا ہے تو اس میں پہلا اپسن راج ایسن دوسرا اپسن ہے پرباد سنگ تیسرا اپسن راج اندر سنما اور جوٹا اپسن ہے ایسوک خیم کا تشمی کریک ٹانسر ہے پرباد سنگ حال ہی میں راشتری امانوہ دکار آئیوب این ایچ آر سی میں مہانی دیسک جانچ پرباد سنگ کو نیوٹ کیا ہے این ایچ آر سی کے ادھکس سری نیائی مورتی ایچ ایل دتو ہیں اور اس کا مکھیل نئی دلی میں ہے کارمک اور پرسکشن بھارت سرکار نے ورشت آئی پیس صدی کاری پرباد سنگ کو راشتری امانوہ دکار آئیوب میں مہانی دیسک جانچ نیوٹ کیا ہے ایجی ایم یوٹی کلینڈر کے گونی سو پچیسی بینچ کے آئی پیس صدی کاری ہیں جو ورطمان میں کیندری ریجورا پولیس شیار پی اپ میں ویشیش نیر دے سکتے ہیں انہیں ٹیسپ اپریل دوزار بیس تک کی عوضی کے لیے اس پر نیوٹ کیا گیا ہے اگلا کیسے سننے دس نمبر حال ہی میں پولیس جر پوروشکار ویجیتا میری آلیور کا نیدن ہو گیا ہوئے تھی ابھی نیتری گائی کا لیکھی کا یا نید دے سکتے اس میں کرکٹان سر ہے لیکھی کا حال ہی میں پولیس جر پوروشکار ویجیتا میری آلیور کا نیدن ہو گیا ہوئے ایک لیکے کا تھی جو پیکچرم دکھائی دی رہے یہی ہے میری آلیور پولیس جر پوروشکار ویجیتا کوئی میری آلیور کا نیدن ہو گیا ہوئے تیانسی ورس کی تھی مردیو کا قارن لیمپ ماتھا آلی ور پندرہ سے ادھیک قویتہ اور نیمند سگروں کے لے کرتے ہیں انہوں نے سنکشپ پٹیکس انس لکھے جو لالچ نیراسہ اور انہیں معنی اپرادوں کے مارک پر ان کی گرنا اور نیراسہ کی ویاکیا کرتے ہیں آج کا کرنٹ پر پورا اور لاسٹ میں آپ سے ایک کیسن پوچھتے ہیں پیچھے کے کرنٹ کا جو اس میں کریکٹ آنسر ہو کمنٹ کر کے جواب ضرور دیں کیسن ہے لوریس ورڈ کم بے کو یہ روارڈ سے نام آنکیت ہونے والی پہلی بھارٹی ایتھلٹ کون بنی ہے تو اس میں پہلا اپسن ہے بھویتہ فوگارٹ دوسرا اپسن ہے وینیس فوگارٹ تیسرا اپسن ہے ساکسی ملک اور چوتا اپسن ہے سنی گودارا جو کریکٹ آنسر ہو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور یہ ویڈیو کیسا لگا آپ کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اس کو ویڈیو کو بھی اور اگر اس پیڈیو کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو اس پیڈیو کو ویڈیو کو دسکرشن ہے ہم لنک دے دیں گے آنسر آپ اس پیڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اگر ابھی تک اپنا یوٹیوب چینل اگزام سٹیڈی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں اور بیئر لائکن کو بھی دوائے تاکہ آگے کے ویڈیو کو نوٹوکیشن آپ کو ملتے رہے پیسو پیج اگزام سٹیڈی لگا کر آپ پیسو پیج کو لائک کر سکتے ہیں اور انسٹاگرام پر فولو کرنے کے لئے اگزام سٹیڈی ون لگا کر آپ ہمیں انسٹاگرام پر فولو کر سکتے ہیں دھنیوا دوستو